بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کومیٹس میں مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو سیریز میں بنانے جا رہا ہوں یہ آپ کو پسند آ رہی ہے یا نہیں تو چلیے آج کی ٹپس میں آپ سے شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ ایک تصویر جو ہے وہ اوپن کی ہوئی ہے جو یہاں پہ کینویس اور آئیلئے میں شو نہیں ہو رہی میں ونڈو پہ جا کے یہ سب سے نیچے ہے اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ تصویر ہمارے سامنے شو ہو جاتی ہے اس کو میں آپ کے سامنے لے کر آتا ہوں ابھی میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں انٹرنیٹ میں کوئی بہت ہی خوبصورت سی تصویر پسند آ جاتی ہے ہم اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں لیکن جب ہم اس کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اور فوٹو شاپ میں اوپن کرتے ہیں ایڈٹ کرنے کے لیے اپنی مرضی سے تو وہ کچھ ہمیں اگر لیئر والی ونڈو میں دیکھیں تو ہمیں اس طرح کی دکھائی دیتی ہے انڈیکس یہاں پہ ہمیں لکھا ہوا نظر آتا ہے تو یہ انڈیکس کلر والی ایک امیج ہے اچھا اس کا ابھی نقصان کیا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر یہ دیکھیں اس لیئر والی ونڈو کے نیچے ہمیں بہت زیادہ آپشن آویلیبل ہوتے ہیں جن کی مدد سے ہم اس فوٹو کے اوپر کام کر سکتے ہیں اب اگر ہم ان کی مدد سے کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ سارے انڈیکس کلر والی امیج پہ ہمیں آویلیبل نہیں ہوتے اس کے بعد ہم یہاں یہ جو فلٹر والے اگر منیو بار میں جائیں ہمیں فلٹر والے آپشن جو ہے وہ سارے کے سارے یہاں پہ ہمیں آویلیبل نہیں ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ ایک انڈیکس کلر والی امیج ہے اس کے بعد میں یہاں پہ جاتا ہوں ایڈجیسمنٹ پہ جا کے ایڈجیسمنٹ پہ جا کے دیکھتا ہوں تو یہاں پہ بہت زیادہ آپشن ہیں جو ہمیں available نہیں ہے تو کافی ساری چیزیں ہیں جو ہمیں index color والی image پر available نہیں ہوتے ہم جن کے مدد سے کام کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں یہاں پر available نہیں ہوتے تو یہ تصویر بھی ہمیں بہت زیادہ پسند ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے بھائی تو اس کے لئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے normally آپ یہ دیکھیں یہاں image اوپر آپ کو mode لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا mode پہ جائیں تو یہاں آپ کے سامنے کا اور window open ہو جاتی ہے window پہ جا کر ہم دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہمیں index color لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس کے ساتھ check لگا ہوا ہے کہ ہماری یہ جو image ہے وہ index color والی ہے تو اس کے نیچے ہی یہاں پہ RGB color لکھا ہوا ہے تو یہ check میں اس کے اوپر لگا دوں گا اس طرح لگانے سے یہ دیکھیں میں یہاں پہ لگاتا ہوں تو اب وہ ساری چیزیں جو ایک normal image پہ ہمیں ملنی چاہیے filter پہ جا کے دیکھتے ہیں یہ سارے filter ہمیں یہاں پہ مل گئے ہیں اس کے بعد یہاں سے میں اس کو copy اگر کرنا چاہوں تو copy بھی کر سکتا ہوں اور اگر یہاں پہ کسی قسم کا کوئی کام کرنا چاہتا ہوں تو وہ ساری چیزیں جو ایک normal image پہ ہمیں ملتی ہیں وہ ساری مل رہی ہیں تو آپ اپنی پسندیدہ تصویر کو اس طرح index color والی image سے دوسرے RGB mode میں تبدیل کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ tip پسند آئی ہوگی kindly comments میں مجھے جو ہے اس بات سے ضرور اگاہ کیجئے گا کہ آپ کو یہ tips کیسی لگی ملتے ہیں اپنی اگلی tips کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ السلام علیکم